ایکزیج پول کے جو نتیجے ہمارے سامنے وہ مارٹ بجے آپ کو سنائیں گے اور دکھلائیں گے لیکن جو استطیب بی جے پی کے بھیتر سے نکل کر لگاتار آ رہی ہے اس کے سنکیت بہت صاف ہیں دونوں راجیوں میں اپنے بوتے سرکار بنانے کے استطیب میں بی جے پی این سی پی کے نیتا بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیا یہ این سی پی کا فیصلہ غلط رہا جی این سی پی کا فیصلہ غلط رہا این سی پی کے نیتا تک لگتا ہے ہماری آواز جا رہی پا رہی ہے بارالوں تک جاتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں سمیت پاترہ ایک سوال ہر ذہن میں ہے کہ جو چہرہ دلی میں وہ چہرہ ہر راج میں ہے ہریانہ میں بھی بی جے پی کا کوئی چہرہ نہیں مہاراست میں بھی بی جے پی کا کوئی چہرہ نہیں کیا یہ مانا جائے کہ ایک نئی طریقے کی سیاست اس دور میں ایکسپ دیش نے کر لی ہے جہاں پر دلی میں جو موجود رہے گا اسی چہرے کے آسرے اس راستیے پارٹی کو مہتوہ راج میں ملتی چلی جائے گی دیکھیں دو بہت بڑی چیزیں ہیں اس میں پنی جی میرا ماننا ہے پہلا وشائے ہے ہندوستان کی راجنیتی کا سکلو صورت بدل رہا ہے اور اسی کے ترزی پر چلتے ہوئے نرندر موڈی جی نے چند دنوں پہلے ایک ریلی میں کہا تھا یوتی نہیں بہومت ارثات آپ کو دھیان ہوگا کہ ہم جو بھی انٹرویو منموہن سنگھ سے لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ گربڑی کیوں ہو گئی تو آدھرنیہ منموہن سنگھ کہتے تھے کمپلشنس آف کویلیشنس یہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا جو ہمیشہ یوز ہوتا تھا کہیں نہ کہیں ہندوستان اب کمپلشن سے آگے جا کے اور کویلیشن سے آگے جا کے ایک بہومت کی سرکار جو سٹیبل ستھر سرکار جو ڈیلیور کر سکے وہ ایسی سرکار چاہتی ہے اور اسی کارن سے جس پرکار کا ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ایک ہی لیڈر سٹیٹ میں اور سینٹر میں رہے گا اس کا ایک اوبلیک ارث یہی ہے کہ سٹیبلیٹی رہنا چاہیے اور وہ سرک چہرہ نہیں ہوتا ہے ویکٹی کا وہ ویژن مہتوپون ہوتا ہے موڈی جی کا ویژن آج پرتیک ویکٹی اپنے ایسپیریشن کو فلپل کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کارن سے وہ ویژن مہتوپون ہوتا ہے جہاں تک ہمارا سی ایم کینڈیڈیٹ ہے آپ دیکھئے چھترپ لیڈرز کو پروجیکٹ کرنا اور ان کو آگے بڑھانا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بکھو بھی کیا ہے خود ناریندر موڈی جی بھی ایک چیف منسٹر تھے اس سے پہلے ایک سادھارن کار کرتا تھے اس سے پہلے ایک چائے والے تھے تو عام ہندوستانی سے کارکرتہ بننا کارکرتہ سے مکھے منتری بننا مکھے منتری سے پردھان منتری تک کا سفر طے کرنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سمجھا دیا ہے دکھا بھی دیا ہے بمبئی میں بھی ارثات مہاراشتر میں بھی اور ہریانہ میں بھی ہم مکھے منتری دیں گے اور چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مکھے منتری بھی کتنے کا دعوار اور اچھے پرفارم کرنے والے مکھے منتری ہوں گے نہیں دیکھئے جیت بی جے پی کے ساتھ ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے پریبھاش آئے بی جے پی کے اندروپ گڑھی جائے گی اس دور میں اس میں بھی کوئی دومت نہیں ہے ایک وقت کانگریس کے طرف سے ایسا ہوتا تھا چٹھی لکھی جاتی تھی وہ چٹھی لے کے جاتے تھے ویدھائک دل میں بتا دیا جاتا تھا نام کی آپ مکھمنتری ہوں گے اس پہ سہمتی ویدھائکوں کی لگ جاتی تھی وہ ایک دور کی گھوٹی ہے ہم راججوار اگر آئیں سندیپ ایک سوال ہر ذہن میں ہے کہ دو ہزار چودہ کے ویدھان سبح چنو میں یہ تو ایکزٹ پول کے دور میں ہے انیس میں فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن کیا یہ کیسے موڑ پر شیوسینہ یا تھاکرے پریبار آ کر رکھ جائے گا اس کے بعد جہاں سے اس کے لیے سیاست مشکل ہوگی اب آنے والے وقت کے لیے یہ اسطحیتی آ رہی ہے مہاراست میں کیا مجھے مطلب پرسون جی یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس چیز کی اوپر اتنے کنوینستہ کی ویجے پی پورے بہومت سے آئے گی اس کا کیا بیس ہے آپ کا ایکزٹ پول یا جو بھی آپ کے سروے ہے اس لئے مجھے دکھتا ہے کہ 19 تک رکنا چاہیے بہت بڑا سوال آپ نے کہہ دیا یہ بات ایک چنوں سے ایسی کوئی بات اُبھر کر سامنے نہیں آتی ہے اور ایسی بات پورے مہاراست میں ہو بھی نہیں سکتی ہے نہیں ہم 19 کہیں انتجار کرتے ہوئے اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں اگر 19 کی تاریخ میں ایسا ہے پرسون جی ایک الیکشن میں کوئی ریزلٹ اوپر یا نیچے ہونے سے کوئی پارٹی یا کوئی چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے بی جے پی بھی بہت دوار چنوں ہار چکے اس کے بعد ستہ میں آئی ہے کونگریز آر چکے کونگریز ستہ میں آئی ہے یہ ایک روٹیشن ہے ایک پریورتر ہوتے رہتا ہے آتے رہتا ہے ستہ جاتے رہتے ہیں راج کرن اپنی جگہ رہتا ہے politics اپنے جگہ رہتا ہے اور اس چیز سے کوئی پریوار یا کوئی یہ ختم نہیں ہوتا ہے کوئی political party ختم نہیں ہوتی ہے یہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس میں ختم یا چالو چیز نہیں ہوتی ہے سنجے یہاں پر ہم جائیں جائے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹری پولٹکس میں جیت ہار صرف ایک روٹیشن بھر ہے ایشو کا بدلنا یا سسٹیمیٹک طریقے سے پولٹکس کو بدل دینا یہ نہیں ہے کم سے کم پچھلے ساٹھ سال میں تو ایسا دکھائی پڑا کہ جیت ہار صرف ماتر سرکاریں بدلتی ہیں پارٹیاں ایک پارٹی چناؤ ہارتی ہے جوتری پارٹی چناؤ جیتتی ہے سرکاریں بدلتی ہیں لیکن نیتیوں میں کوئی خاص پریورتن دکھائی نہیں پڑا ہے پچھلے ساٹھ سالوں میں کم سکتے ہیں آشیش آپ چکی بی جے پی کے ممبئی کے ادھر کے نیتا ممبئی میں لگاتار سیاست کو سمجھتے رہے ہیں ممبئی کی راجنیتی کا مطلب آج سے نہیں 1967 سے جو ہم لوگ نے جانا سمجھا بالا صاحب تھاکرے مراتھی مانوش سن آف سوائل یہ فلوسفی چلتی رہی کیا 19 تاریخ کے بعد یہ فلوسفی ڈمپ کر دی جائے گی ایک نئی مہارشتہ کی راجنیتی صرف ایک ہی پارٹی یا ایک ہی نیتا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ نے جو کہاں بالا صاحب تھاکرے جی کا اپنا ایک ستھان وجود ان کا مدہ وہ تھا سن آف سوائل کا بات تھی لیکن مہارشتہ کی راجنیتی صرف اسی مدیے پہ تھی اس پرکار کی بات کہنا بہت غلط ہو جائے گا اور اس کے لئے مجھے لگتا نہیں کہ کوئی ویکتی کوئی ویچار کوئی سنگڑنا ایک چناؤں کے کارن ختم ہوگی اور اس میں کوئی پریورتن ہو جائے گا ایسا مجھے نہیں لگتا ہے سندیپ اب اس کا دوسرا حصہ ہم آپ سے جواب چاہیں گے کی کیا تھاکرے پریوار کی سموچی سیاست اس مراتھی مانوش کے ہی اردگیر سمٹ کے رہ گئی اس کا کھامیاجہ اسے بھگتنا پڑ سکتا ہے اب اگزیکٹلی مطلب کس تھاکرے پریوار کی آپ بات کر رہے ہیں جاکی اچو کی سائیوک سے راست تھاکرے بھی تھاکرے پریوار سے ہی نکلے ہیں ادب تھاکرے بھی تھاکرے سے نکلے ہیں بلکل ہے بلکل ہے سگینل جرہ سا اس میں چلا گیا سمبیت ان سے ہم جڑتے ہیں ایک سوال ہر ذہن میں ہے کہ شیو سینہ کوئی آج سے بی جے پی کے ساتھ نہیں تھی کلدیف وشنوئی تو پھر بھی مان لیجیے بہت حال میں جڑے تھے تین برس ہی ہوئے تھے ان کے جڑے ہوئے کیا اب بی جے پی اس راستے چل پڑی ہے جہاں پر اسے اکیلے ہی راستہ ناپنا ہے اور اسے اب گٹ بندھن کی جررت نہیں پڑنے والی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے نہیں ایسا کہنا کی بھارتے جنتہ پارٹی گٹ بندھن نہیں چاہتی ہے اور اکیلہ ہی یہ سفر تائے کرنا چاہتی ہے یہ بھی ایروگینس کا پریچائک ہوگا اور میرے کے لیے کہنا اوچیت نہیں ہوگا جب ہم شیو سینہ سے الگ ہوئے تھے تو بڑے بھاری من سے الگ ہوئے تھے اور آپ کو دھیان ہوگا جب راجی پرطاب روٹی جی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو چاہتے نہیں تھے کہ ہم الگ ہو مگر کانسٹرینٹ آف ٹائم منہوں نے یہ شبد بھی استعمال کیے تھے کہ سمیہ بلکل نہیں ہونے کے کارن ایک دن بعد نومینیشن ہے شیو ڈیل نہیں ہو پا رہا اس لئے ہمیں الگ ہونا پڑا اور ہم نے کبھی بھی سیو سینہ پر کوئی آکرمن بھی نہیں کیا مجھے تو باجپائی جی کی قویتہ پوری طرح سے یاد نہیں ہے مگر دو لائن جو یاد ہے کہ یگ یا دھورا آہوٹی باقی اور اپنوں کے وگنونے گھیرا انتیم جے کا وجر بنانے نو ددھیچ ہڈی گلائیں آؤں مل کے دیپ جلائیں کہیں نہ کہیں مہاراشتر میں دیپ جلانے کی عوض شکتہ تھی ہم سب مل کے بڑھتے تو اچھا رہتا مگر اگر شیو سینہ کوئی اوچیت نہیں لگا تو ہم الگ ہوئے ہیں اور آج چونکہ ہمارے انٹینشنز اچھے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جیت کی اور بڑھ رہے ہیں اور صبحاوی کروپ سے سرکار بھی بنائیں گے مگر کئی بار راج نیتی میں جیسے نیتین جی بھی کہہ رہے تھے کہ اپنوں کے وگنوں میں ہم گھر جاتے ہیں مگر اپنوں کو ایک شما بھی کرنا چاہیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے نہیں نہیں یہ اچھی بات ہے اپنے قویتہ کے ذریعہ آج آپ سمبات کر رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا نسی پی کا فیصلہ غلط ہے یا صحیح رہا غلط تو نہیں تھا لیکن میں ایک بات فیلال کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن ابھی وہ بات بار بار دورا کر بات کر کے ابھی یہ سلسلہ جو آگے بڑھانا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سوا چناؤں کے جو نتیجہ آئے ہم نے کانگریس کے ساتھ جو ہم نے گھڑ بند ہمارا تھا اچھا بار بار آ جا رہی ہے استثیتی پریانکا ہم یہاں پر ایک ہم کائیسٹ آپ کے پاس آتے ہیں پریانکا ایک سوال جہنے میں ہے جس طریقے سے بیہار میں ہر دل ایک ہو گیا یوپی میں مایا وطی نہیں لڑی تو ملائم کو لاب ہو گیا کیا کانگریس دور تک کی سستثیتی کو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب اسے ہر چیز کو جوڑنا پڑے گا اور تب وہ لڑائی لڑ سکے گی یا اس کو لگتے ہیں اپنے بوتے کیونکہ ایک وقت کانگریس بھی ایکلا چلو کا نعرہ پنچمڑی میں لگائی تھی ہمیں یاد ہے مجھے آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آپ کو پیسٹن ریپیٹ کرنا پڑے گا ایم سوری کانگریس ایکلا چلو کی نتی پر کبھی بھی اب چلنے کی سستیتی میں نہیں آ پائے گی یہ مانا جائے اسے ساتھ چاہیے ایکزٹ پول اب سے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو آس تک نیوز چینل پہ دکھائی دے گا چونکہ اس کو لے کر تمام نیوز چینلوں کے ذریعے جو ایکزٹ پول آ رہا ہے وہ الگ الگ دشاں میں ہو سکتا ہے اور لگتار نیتہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ انیس تاریک تک کا انتجار کیجئے تو آپ پندرہ منٹ کا انتجار کیجئے ہم آپ کو دکھلائیں گے کہ ایکزٹ پول کس روپ میں کیا معنی رکھتا ہے ایک سوال سنجے ہر ذہن میں ہوگا ہم آپ سے جارا جانا چاہتے ہیں ایکزٹ پول کی ایکوریسی کس حد تک ہوتی ہے ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایکزٹ پول کی ایکوریسی ہو کیونکہ ایکزٹ پول ویدھی دیکھئے مداتا جب ووٹ دیکھ کر اپنے پولنگ سٹیشن سے باہر نکلتا تب ہم اسے سوال پوچھتے ہیں پری پول جو ہے اگر آپ نے ست دس دن پہلے یا پانچ دن پہلے کیا ہو سکتا اس کے بعد مداتا کا من بدل گیا ہو اب مداتا کے من بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس حساب سے ایکزٹ پول کو سٹیک ہونا چاہیے لیکن اس کے پھر کئی جو کہتے ہیں فوٹ نوٹس ہیں لیکن جن مداتاوں سے یہ سوال پوچھا گیا کیا یہ مداتا سچمچ مہاراست یا جس راجی میں ایکزٹ پول کیا گیا اس کا پرتنی دیتوے کرتے ہیں میل فیمیل اربن روئر جو جو تمام طرح کے جو جس طرح کے مداتات ہیں اس کا اگر پرتنی دیتوے اپنے سیمپل میں ہے تو اس کی سٹیک ہونے کی گنجائش بہت زیادہ ہے تو چلی آٹھ بجے ہم دکھانے والے ہیں ایکزٹ پول آپ ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہیے چھوڑے سے بریک کے بعد لوٹیں گے تمام نیتاؤں کی ٹیم نئی جڑڑ جڑے گی ہمارے ساتھ